مین میسیج یہ ہے جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو قلندر ہوتے ہیں انہیں قبر میں بھی سکون نہیں ملتا مرقد کا شبستہ بھی اسے راس نہ آیا آرام قلندر کو تہے خاک نہیں ہے خاموشی افلاق تو ہے قبر میں لیکن بے قیدی و پنہائی افلاق نہیں ہے علام اقبال نے اس صوفی کو ایڈریس کیا ہے جو کہ دنیا میں بھی عمل کرتا ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے ہنگامے کرتا ہے اور جو کہ دنیا میں ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے اس کے ساتھ بے باغ بھی ہوتا ہے تو وہ جب مر کے قبر میں گیا تو وہاں کی تاریخ جو مٹی تھی جو روشنی تھی وہاں پہ بھی اسے آرام نہیں ملا وہاں بھی وہ سکون نہیں ملا آسمان کو خاموش سمجھا جاتا ہے اس پس منظر میں علام اقبال کہتے ہیں کہ قبر میں آسمانوں جیسی خاموشی تو ضرور ہے لیکن آسمان جیسی بے حدودی اور وسط نہیں اور قلندر کا جو جنون ہے جو پیشن ہے جو سعودہ ہے جو عشق ہے اس تنفضہ میں نہیں سما سکتا اس لیے قلندر کو خاک کے نیچے یعنی قبر میں بھی آرام نہیں اور وہاں بھی وسطوں کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے بیتاب رہتا ہے مرقد قبر کو کہتے ہیں شبستہ رات کو سونے کی جگہ راس آنا موافق آنا قلندر محبوب حقیقی کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینے والا تہ خاک زمین کے نیچے مٹی کے نیچے خاموشی افلاک آسمانوں کی خاموشی بے قیدی آزادی پنہائی افلاک آسمانوں جیسی وسط یا پھیلاو